حکومت کی عدالتی اصلاحات پارلیمان سے منظور کرانے کی تیاریاں وزیر اعظم نے حکومتی اتحادی جماعتوں کے عراقین پارلیمنٹ کو اشاعیے پر مدلو کر لیا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس خلاف معمول آج چھٹی کے روز بھی ہوں گے دونوں اجلاس کے ایجنڈے جاری کر دیے گئے ہیں عدالتی اصلاحات سے مطالق مجوزہ آئینی ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی میں سے کسی کے بھی ایجنڈے میں شامل نہیں البتہ اسے زنی ایجنڈے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے عثمان خان بڑی ہی ہیپننگز ہونے جاری ہیں شہر اقتدار میں دو اجلاس بھی ہیں شایعہ بھی ہیں ذرا تفصیل سے بتائیے گا عجب بالکل آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ چھٹی کے روز جو ہے وہ ایک غیر معمولی اجلاس بلایا گیا دونوں اجلاس جو ہے وہ ایک گھنٹے کے بقفے کے ساتھ ہی بلائے گئے ہیں اور اس میں چھے نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جاری کیا گیا ہے اور پانچ نکات جو ہیں وہ سینٹ کے ہیں لیکن دونوں اجلاسوں میں کہیں پہ بھی آئینی ترمیم کا ایجنڈے کا ذکر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ آئینی ترمیم جو کہ جوڈیشنی سے متعلق حکومت نے تیاریاں کر رکھی ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہے تاہم ذراعہ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ دو بڑی بیٹھک آج رات کو عشائیہ کی میز پر لگیں گے یعنی وزیراعظم کے جانب سے جو ان کی جماعت کے اور اتحادی جماعتوں کے پالیمانی ارکان ہیں ان کو عشائیہ پر بلایا گیا جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی جانب سے پیپلز پارٹی اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ارکان بھی عشائیہ میں شریک ہوں گے تو یہ ایک اہم بیٹھک لگے گی اور اسی لیے یہ ایک گو تھو کیا جائے گا کہ عشائیہ میں اپنی گنتی پوری کر لی جائے تاکہ حکومت کسی قسم کی سبکی نہ ہو کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو نمبر گیم ہے وہ پوری کر لی گئی ہے تو اسی لیے جو دو سو چوبیس کا نمبر ہے وہ پورے کرنے کے لیے آج عشائیہ کا اتمام کیا جا رہا ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم لائی جانی ہے جس میں چیف جسچس کے مدت ملازمہ جو ہے وہ تین سال اس میں ایکسٹینٹ کی جائے گی اس آئینی تریئے تو وہ بڑی اہم قانون سازی ہے جو کہ مولانا فضل الرحمن کے جانب سے بھی کل حکومت کو کچھ تجابیس دی گئی تھی اور اس کے بعد جو آمنمنٹ ہے مجوزہ جو تیار کیا گیا تھا ڈرافٹ اس میں اب یہ بھی بتایا گیا ہے کچھ نئی چیزیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں تو یہ امکان ہے کہ کل بہضافتہ طور پر اگر آج پیش نہیں کی رہا تھا تو کل یہ پھر دونوں ایوانوں میں جائے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان تفصیلن آپ نے آگاہ کیا